جہن دوستو آج میں آپ کو ایسی جاوازی اور ویڈتا کی سچی کہانی سنائیں گے جس میں گڑڑ کمانڈو کو چھے گولی لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ موت سے ہار نہیں مانتا بلکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسے مثال بن گے جن کی پراکرم اور سچی کہانی آج میں آپ کو سنانے والا ہوں میں بات کر رہا ہوں انڈیان ائر فورس کے گڑڑ کمانڈو کارپورل سیلو گور صاحب ہی جو انڈیان ائر فورس کے سپیشل فورس یونٹ گڑڑ کمانڈو کا حصہ ہیں دوہزار دس میں سیلو صاحب انڈیان ائر فورس جوائن کرتے ہیں پرننگ کے دوران ان کی پیفارمنس اتنا تگڑا تھا کہ انہیں آل راؤنڈر کا خطاب بھی مل چکا ہے ائر فورس جوائن کرنے کے بعد وہ اس دنیا کے سب سے ٹفیسٹ سپیشل فورس یونٹ گڑڑ کمانڈو جوائن کرتے ہیں اس دن کو نوٹ کر لیجئے وہ دن تھا فرسٹ جنوری دوہزار سولہ جب پورا دیش نیو ائر کی پارٹی میں ویست تھا اس وقت پر سیلو صاحب کی ٹیم کو عدم پور سے پتھانکورٹ کے اور بھیجا گیا رات کو کورپورل سیلو صاحب اور ان کی بڑی کورپورل گرسے بک سنگ صاحب پتھانکورٹ ائر بیس میں پیٹرولنگ کر رہے تھے رات کو لگ بگ ساڑھے تین بجے اچانک آتنگ وادی کے ایک ٹیم نے سیلو صاحب اور ان کی بڑی کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیا اچانک فائرنگ سے خود کو بچاتے ہوئے سیلو صاحب اور ان کی بڑی کور لیتے ہیں اور ان کے اوپر تورنت ہی کاؤنٹر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں دونوں کی بیچ میں شروع ہوتی ہے ایک بھیانک گولی باری اس بھیانک گولی باری میں گرسے بک صاحب کو ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں انہیں بڑی کو کھونے کے باوجود اکیلے ہونے کے باوجود سیلو صاحب ائر بیس میں جہاں پر رادار اور فائٹر جیٹ رکھا ہوا ہے اس جگہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے آتنگ وادیوں سے کیونکہ پٹھانکوٹ ائر بیس میں آتنگ وادیوں کا حملہ کرنے کا ایک ہی موٹیف تھا ائر بیس کو ڈیسٹرائی کر دینا اور اگر فائٹر جیٹ اور رادار ڈیسٹرائی ہو جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اسی لئے سیلو صاحب اس جگہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے لیکن اکیلے ان آتنگ وادیوں سے لڑتے ہوئے اور اس بھیانک فائرنگ میں ایک دو نہیں بلکہ چھے بار کورپورل سیلب صاحب کو گولی لگ جاتی ہے یہ ساری گولی ان کے پیٹ میں لگتی ہے اور پیٹ کے اندر ہی فسی ہوئی رہ جاتی ہے اور ابڈومینل ایڈیا کے اندر ہیوی بلڈ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن چھے گولی لگنے کے باوجود ساڑھے تین بجے سے لے کر کے صبح پانچ بجے تک لگ بگا ڈیڑھ گھنٹے وہ آتنگ وادیوں سے لڑتے رہے پانچ بجے کورپورل صاحب کو پتھان کوٹ آرمی ہسپیٹل میں لے جائے گیا جب ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا تو ڈاکٹرز شوق رہ گئے کہ پیٹ میں چھے گولی لگ چکی ہے اور ابڈومینل ایڈیا کے انٹرنل پارٹ میں تین لیٹر سے بھی زیادہ بلڈ لاؤس ہو چکا ہے پھر بھی یہ کمانڈو زندہ کیسے ہے اس دن آپریشن چلنے کے بعد آپریشن سکسسفل ہوا اور لگ بگ تین مہینے کے بعد وہ آلموسٹ ریکوور کر گئے اور دوبارہ یونٹ جوائن کر لیے ذرا سوچئے گا کورپورل سیلاب گور صاحب کیوں اس ویرتا کی کہانی کو جب پیٹ میں چھے گولی لگ چکی ہے اگر کسی بھی آدمی کا پانچ سو ایمن سے بھی زیادہ انٹرنل بلڈ لاؤس ہوتا ہے تو اس کا موت نشجد ہے لیکن پھر بھی تین لیٹر سے بھی زیادہ انٹرنل بلڈ لاؤس کو جھیلتے ہوئے اس سولیر نے فائٹ کیا ہے آتنگ وادیوں کے اگینسٹ گولی لگنے کا کیا درد ہوتا ہے وہ جن کو گولی لگی ہے صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے خواتی بھیانک درد ہوتا ہے گولی لگنے کا درد اسہینیہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک دو نہیں بلکہ چھے گولی لگنے کا درد انٹرنلی اتنا بلڈ لاؤس ہونے کے باوجود آتنگ وادیوں سے لڑتے رہے اس مٹی کی شرکشہ کے لیے وہ اپنے جان دینے کے لیے تیار تھے لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے ہمارے بھارت ماں کی اس مٹی میں ایسے ایسے جاوازوں نے جنم لیا ہے جن کے سامنے موت کو بھی جھکنا پڑا موت میں اتنا دم کہاں جو ایسے ویرتا کی کاثا کو مٹا سکے کیونکہ ہر پیڑی میں ہم جیسے کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگا جو ایسی ویرت سپاہیوں کی سچی کہانی سنائیں گے جہند